بچوں سے متعلق ہی آج ایک اور کیس کی سمات ہوئی ہے اغوائی کے کیس نے میرے خیال سے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے جسٹس ریٹرائیٹ شبر نے درخواست دائر کی تھی بچوں کی اغوائی کی سے متعلق آج اس کیس کی بھی سمات ہے اس کا بھی تھوڑا سا ہمیں بتا دیں دیکھیں بیسیکل یہ پورے پاکستان کا سب سے بڑا علمیہ ہے کہ کم سن بچے جو ہیں وہ بڑی تعداد میں اغواہ ہو رہی ہیں اور میں نے تو بڑی ہوش ربا اس حوالے سے بہت سارے چیزیں دیکھی ہیں کہ ان بچوں کا استعمال کیسے ہوتا ہے کوئی ایک دو خود ساختہ ٹرسٹ بھی بنے ہوئی ہیں اور سن ہے کہ وہ ٹرسٹ بھی اس میں انوال ہوئی ہیں برحال یہ تو سبریم کورٹ اب تائے کرے گی جو لاپتہ بچوں سے متعلق کیس ہے وہ بھی کانسٹویشنل بینچ میں ہوا اچھے رکنی بینچ نے سماعت کی اور عدالت نے چاروں صوبوں کے آئی جیز اور سیکٹری داخلہ کو طلب کر لیا ہے اندر سماعت کے لیے لیکن دوران سماعت جو ہے وہ کوئیٹا میں ایک بچہ لاپتہ ہوا کوئیٹا شہر کی بات ہے اس کا بھی نوٹس لیتے ہوئے جو ہے اس سے ریپورٹ طلب کی ہے اور جسٹس جمال خان مندوخیل کا یہ کہنا تھا کہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ چھے دن ہو گئے ہیں کوئیٹا میں ایک بچہ لاپتہ ہوا اور پورا کوئیٹا جام کر دیا گیا سکول کے بچے بھی جو ہیں انہوں نے احتجاج کی اپنے ساتھی کی بازیابی کے لیے لیکن پوری بلوچستان حکومت اور مشینری کے باوجود ایک بچہ جو ہے وہ بازیاب نہیں کر رہا ہے جہاں سکا اور یہی یہاں پہ جو ہے وہ جو بینچ کے سربراہ ہیں جسٹس امین الدین خان ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بلوچستان حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے جبکہ جسٹس مسرحہ تلالی نے اپنے صوبے خیبر پختون خواہ کے حوالے سے بھی ایک توجہ دلائی اور انہوں نے کہا کہ کیا خیبر پختون خواہ میں بچے بڑی اس میں جو اعتداد میں اگواں ہو رہے ہیں اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ کہاں پہ ان کا استعمال کیا جا رہا ہے تو اس پر انہوں نے کہا کہ خیبر پختون خواہ حکومت بچائے کہیں حکومت بتائے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خیبر پختون خواہ حکومت نے جو سیکس ٹرافیکنگ ہے وہ اس کو قانونی جواز فرام کر دیا ہے محمد علی مظہر نے یہ اپنے اہم ریمار دیتے ہوئے کہا کہ کیا کسی صوبے میں جو ہے وہ بچوں مغوی بچوں کو بازیاب کرانے سے متعلق کیا کوئی ادارہ یا کوئی انسٹیٹویشن جو ہے وہ کام کر رہا ہے کیونکہ یہ اتنا سنجیدہ معاملہ ہے اور بعد اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اٹھارویں ترمیم چاہ کے اب آ چکی ہے اور اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبے تو خود مختار ہو گئے ہیں لیکن انہوں نے کہا بظاہر تو ہمیں نہیں لگتا کہ اب اگواں ہونے والے بچوں کی بازیابی کے لیے کوئی ادارہ کسی صوبے نے جو ہے وہ بنایا ہو تو اس پر جسٹس جو ہے وہ جمال خان نے یہ کہا کہ ہماری ترجیحات بھی جو ہے وہ شاید اس صحیمت میں نہیں ہیں انہوں نے کہا سبریم کورڈ نے اس حوالے سے بقیدہ ایک کمیٹی بنائی تھی لیکن افسوس ہے کہ اس کمیٹی نے آج تک جو ہے وہ اگواں کوئی اس پر کاروائی نہیں کی اور ساتھ ساتھ نے کہا کہ ہم یہاں پہ اس وجہ سے بیٹھے ہیں کہ بچوں کے اگواں کا جو ہے وہ تدارک ہونا چاہیے اور ان کی بازیابی بھی ہونی چاہیے اور مستقبل میں ایسے واقعات نہ ہونے چاہیے اور ساتھ ذر ہے جس فیملی کا کوئی بچہ اگواں ہو جاتا ہے تو اس فیملی پہ کیا بیٹھتی ہے تو اس حوالے سے جو ہے وہ جسٹر جمال خان نے یہ بھی کہا کہ ایف سی کا اس حوالے سے کیا تعلق ہے ایف سی پر اربو روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں کیا وہ سوشل ویل فیئر کا معاملہ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے تو اس پر انہوں نے کہا کہ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ ایک ریزن اور بھی ہے کہ بچوں کے جو ہیں وہ شاید اگواں ہو کے برونے ملک بھی سمگل کر دیے جاتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جسٹس حسن ازار رزوی نے کہا کہ کراچی میں اگر آپ ٹریول کریں تو سگنلز پر آپ کو بچے جو ہے وہ بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں تو جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ ہم تو ویسے بھی آپ انٹرنیشنل بھیکاری مشہور ہو چکے ہیں اور بہت باہر اگر جائیں تو کسی بھی ملک میں جائیں تو پاکستانی جو ہے وہ بھیک مانگتے ہوئی نظر آ رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ کو یاد ہو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کا یہ جو عمارس ہے وہ اس کنٹیکسٹ میں ہے یہ اس تناظر میں دیا گیا ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب میں عمرے اور حج کے دوران سب سے زیادہ شکایات یہی ہیں کہ وہاں پہ پاکستانی جو ہیں وہ بھیکاری بنے ہوئے ہوتے ہیں اور جو آزمین حج جو ہیں یا آزمین عمرہ ہوتے ہیں ان سے وہ بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں اور سعودی حکومت نے بھی اس حوالے سے پاکستان کو جو ہے وہ وارم کیا ہے تو برحل یہ عمارس اس وجہ سے تھے تو اب سماج جو ہے وہ ملتوی تو کی ہے لیکن چاروں صوبوں کے آئی جیز کو اور سیکری داخلہ کو طلب کیا ہے اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ کے ہر ایک صوبے میں انڈوجل رپورٹس طلب کی گئی ہیں کہ وہ بتائیں کہ وہاں ان صوبوں میں کیا کنڈیشن ہے کیا حالت ہے کہ کتنے بچے جو ہیں کس صوبے میں لا پتہ ہیں اور اس حوالے سے شاید آگے جب معاملہ چلے تو ہمیں شاید یہ بھی پتا ہو کہ اس میں کوئی انٹرنیشنل گینگ بھی شاید انوال ہو تو برحال یہ بڑا ایک اہم ہیومنٹیڈین اینگل پہ اگر ہم دیکھیں ہیومن رائٹس کے معاملے پہ تو یہ بڑا ایک اہم کیس ہے آگے بھی اس کی بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جیسے آپ اس کو کیا پیڈوفیلیا کہتے ہیں تو اس کے لیے بھی بہت زیادہ بچے آغواہ ہو رہے ہیں اور اس میں میں نے تو یہ سنا ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ کئی ایسی ڈرگز وغیرہ بھی دی جاتی ہیں جن سے ان کے ساکھ بوزیہ تبدیل ہوتی ہے تو برحال یہ ایک انتہائی اہم معاملہ ہے اس میں صرف وفاق کو بلکہ چاروں صوبوں کو کوئی ایسی حکمت عملی بنانی ہوگی تاکہ جن گھروں کے چشم و چراغوں کو گلیوں میں محلوں میں روڈوں پہ یا سکونوں سے آتے جاتے اٹھا لیا جاتا ہے تو اس حقہ کوئی تدارک جو ہے وہ ہونا چاہیے اور کوئی موصر حکمت عملی جو ہے بنائی جانے چاہیے سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے وہ اگین خیبر پختونخواہ کا ہے خیبر پختونخواہ کے جو ایڈوکیٹ جنرل ہے ان کو پیور سیاسی بنیاد پر تینات کیا گیا ہے باقی صوبوں میں بھی سیاسی بنیادوں پر تیناتیا ہوتی ہیں لاؤف سرانگ کی لیکن ظاہر ہے ان کی قابلیت کو بھی دیکھا جاتا ہے لیکن خیبر پختونخواہ میں صرف سیاسی جو ہے وابستگی دیکھی جاتی ہے اس یہ جو بچوں کے اغوائیگی سے متعلق خیبر پختونخواہ کی رپورٹ ہے اس پر جسٹس مسرد ہلالی چونکہ پشاور آئی کورٹ کی جسٹس رہ چکی ہے اور پشاور سے ان کا ہے تو انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخواہ کی جو رپورٹ ہے وہ آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے اس کے علاوہ جو سیکس پریفیکنگ کے خیبر پختونخواہ کی حکومت ایڈوکیٹ جنرل نے جو رپورٹ جمع کروائی ہے اس میں کہا کہ سیکس ٹرافیکنگ بالکل زیرو ہے اب یا تو یہ بالکل ہی جسٹس مسرد ہلالی والی بات کہ سیکس ٹرافیکنگ کو قانونی قرار دیا یا پھر حکومت عدالت سے جھوٹ بول رہی ہے تو یہ آج دو اہم مقدمات تھے دیگر مقدمات بھی آئینی بینچ کے سامنے لگے مگر یہ دو انتہائی اہم مقدمات تھے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے بہت شکریہ تیب بلوچ اللہ حافظ